بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو سمپل بہت ایزی ایک پوٹاٹو چنیکس کھائیں گے جو زبادہ سا بریک فاسٹ ہے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے ان کے اچھی طرح ان کا چلکہ رموو کر کے ان کے سلائزز کاٹ لیں گے اور ان کے بری بری سی چپس فنگر چپس کی طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے بری بری کرنی ہے اس طرح ہم سب آلو کٹنگ کر کے اچھی طرح واش کر لیں گے دو دد میں نے انڈے لیں گے ایک ہوسرا سے پین میں ہم اس کو اچھی طرح گھی سے گریز کر لیں گے جو پٹاٹو میں نے کٹنگ کیے تھے ان کو اب اس میں ہم فرائی کریں گے روست کریں گے ہلکی آج پہ ون ٹی سپون کے کریم نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ ان میں آلو جو ہیں پانی چھوڑ دیں اور اچھی طرح ان کی نمی سے یہ تھوڑی سی گل جائیں یہ ہمارے پٹاٹو ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم ہرا دھنیا کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون نبا بس یہ ہی ایڈ کریں گے زیادہ مسالہ نہیں اس کو اچھی طرح آملیٹ کی طرح ہم لوگ مکس کر لیں گے پین میں اویل جا گھی جو بھی آپ کے پاس ہو لگا کے اب اس کے چھوٹ 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 چھے سنیکس ریڈی کر لیں گے ہلکو ہنکی ہاتھ پہ پکانا ہے جیسے ایک سائٹ پک جائے دوسری سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم یہ سب سنیکس سٹپ بائی سٹپ ریڈی کر لیں گے آپ ان کو لازمی ٹرائی کریں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ سب سنیکس ریڈی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو میں نے سٹپ بائی سٹپ سب سنیکس ریڈی کر کے دکھا دیئیں اب ہم اس کو ایک دوسری کے اوپر رکھیں اب ان پر کیچپ وغیرہ مکھن وغیرہ بٹر وغیرہ لگا سکتے ہیں چیز بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے کٹنگ کر کے جو آپ کے بچوں کو پسند ہو جائے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے یہ ایگ سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی شیئے لائک ضرور کیجئے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ